ہمیں عملی کام کر کے دکھانا پڑے گی جیسا کہ آج ہم یہاں نورتھ ویسٹ برطانیہ کے سیکٹریٹ آفیس پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ نون کے دفتر میں موجود ہیں اور آج ہمارے پاس پاکستان سے موزز مہمان بھی موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون حلکہ ایک سو گیارہ انہیں چودی خالد جوید وڑیس صاحب جو ہمارے یہاں مہمان ہے آج ہمارے پاس موجود تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نواز کی ایک بڑی سپیشل ہستی ہمارے لیے بڑے اونر کی بات ہے عزت کی بات ہے کہ ہمارے دفتر میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نورتھ ویسٹ سیکٹریٹ رانمہ بھی ہیں راجہ سجاد سان اور ساتھ جو فیوچر میں کہہ سکتا ہوں میں یوت گوجرہ یوت کی ابرتی ہوئی شخصیت اقبا علی بھی موجود ہیں جو سپیشل ہی پاکستان سے آئے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے تمام مسلم لیگی جو عدداران اور کارکن یہاں موجود تھے اور اب بھی ہیں کچھ تو ہم نے چائے پی چوش صاحب کی آنے کی آمد میں خوشی میں سب کٹھے ہوئے گوجرہ کے کیونکہ یہ گوجرہ کے باسی ہیں گوجرہ کے رہنے والے میں خود بھی گوجرہ سے ہوں تو وہاں کے حالات سے بھی اگاہی ہوئی پاکستان کی سیاست سے بھی پتا چلا کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو میں چوش صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں نورتھ ویسٹ مسلم لیگ نون کے آفیس میں کیا سا رہا آپ کا برطانیہ کابتہ کا وزر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عدداران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرا برطانیہ کا دورہ وہ نیجی دورہ تھا لیکن مجھے بہت پیار اور محبت ملی ہے پاکستان کمیونٹی تھے اور میرا بہت اچھا بھی جٹ رہا ہے جی بالکل یہ برطانیہ میں جب آئے تو یہاں برمنگم سکوٹلینڈ نیو کاسل ہیڈرس فیل اور آج یہاں منچیسٹر پہنچے ہیں گوجرے کی کمیونٹی سے سپیشلی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں مسلم لیگ نون کے گروپوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں تو رائے صاحب آپ بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چودری یہاں پہ ہماری تنظیم ہے برطانیہ میں بلکہ منچسٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم دل کی گہرائی سے ان کو منچسٹر میں اور انگلینڈ آنے کا ویلکم کہتے ہیں اور ساتھ ان کے بیٹے سابزادے جو ہیں ان کو بھی ہم دل کی گہرائی سے ویلکم کہتے ہیں چوچ ساب جو ہیں ہمیشہ جتنے بھی ہم آور سیز میں لوگ ہیں پاکستان میں ہمارے لیے جب بھی ہمیں کوئی بھی مشکلات وہاں پہ پاکستان میں ہوتی ہے جس طرح کہ پاکستان کے جو آلات ہیں جو لوگ ہم آور سیز میں رہتے ہیں ہمیں کئی طرح کے مسائل وہاں پہ پیش آتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ قبضہ گروپ کا ہوتا ہے اور بھی کئی مسائل ہم لوگوں کو آتے ہیں اور چودی ساب جو ہیں جب بھی ہمارے ملک میں ٹنڈور میں جب بھی ہماری حکومت آئی ہے چوچ ساب نے ہم آور سیز والے لوگوں کی بہت مدد کی ہے تو آج ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے اور خوشی ہے کہ آپ چوچ ساب جو ہیں انگلینڈ میں تشریف لے کے آئے ہیں لیکن افسوس اس بات کہے کہ ان کے پاس ٹائم بہت شاٹ ہے تو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ برطانی ہم جس کے سامنے بھی ذکر ہوتا ہے کہ چوچ ساب یہاں پہ آئے ہوں ہیں سب لوگ بار بار فون کر رہے ہیں اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ چوچ ساب سے تھوڑا سا ٹائم لے کے دیں لیکن ٹائم شاٹ ہونے کی وجہ سے ہم میں اس بات کا افسوس رہے گا اور انشاءاللہ نیکس صاحب رہے صاحب نے بہت پیاری باتیں کی اور مجھے ان باتوں سے ہنٹ مل گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ جیسا انہوں نے کہا کہ جن جب پاکستان مسلم لیگ نون کا آہ گزشتہ ٹنور تھا تو آور سیز اور قبضہ مافیا سے انہوں نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ بھی کچھ نجی معاملات تھے میں چوچی حضر آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ میں منارٹی ونگ کا صدر ہوں ہمارے قائد اور منارٹی ونگ کے جو مرکزی صدر کامران مائیکل ان کی صدارت میں ہم منارٹی ونگ کا مسلم لیگ نون کا کام کرتے ہیں عوامی محبت لیکن جب میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر کہ جو میرے ذاتی معاملات تھے کچھ ایسے معاملات تھے جو بڑا مشکل تھا میرے لیے یہاں سے پاکستان جانا اور پاکستان سے یہاں آور سیز میں بیٹھ کر یہ وہ جو معاملات ہمارے زمینی اور قبضہ جات جو ہوتے ہیں تو میں میں نے چوئی صاحب سے گزارش کی تو ان کی بڑی نوازش ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے بار بار جانا آنا اور ٹکٹوں کا اور خرچ اخراجات سے بچاؤ رہا اور میں چوئی صاحب آپ کا بہت مشکور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بڑی ہیلپ کی وہاں پر آور سیز میں آہ بیٹھ کے پاکستان کے معاملات کو ان کی وجہ سے معاملات کو چلے یہ تو ہمارے نجی معاملات تھے آپ کا نجی دورہ تھا مگر نجی دورہ کے ساتھ سیاست دان ہے آپ تو سیاست کی بات تو ہوگی ہی یہ فرمائیے کہ کشمیر کے حوالے سے اب چند دن پہلے کامران آپ ساری میں معذرت کھاؤں چند دن پہلے جو تقریر ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تقریر بھی کی ہے بڑی اچھی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا مسلم لیگ نون کے دوستوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے مگر اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے کشمیر پاکستان کی شارگ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں کہاں گا کہ تقریرات ہر وقت کے جو کمران ہوتے ہیں تقریریں کرتے ہوتے ہیں ذلوکار علی بٹو صاحب نے بھی کی جنرل زیالاک صاحب نے بھی کی بے نظیر صاحبہ نے بھی کی جتنے بھی ہیں وہ ہر شخص جو نمائندہ ہوتا ہے جو ملک کا نمائندہ وہ تقریریں کرتے ہیں اچھی تقریر آپ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملی جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوا ہمیں عملی کام کر کے دکھانا پڑے گا کشمیر کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری خارجہ پولیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے کیونکہ بار کی دنیا نے تقریبا میرا خیال ہے پچپن دن ہو گئے ہیں کہ آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی اس چیز پر سٹینڈ نہیں لیا جو ہمارے اسلامی ملک ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ نہیں دیا ہمیں انہوں نے اقوام مطلدہ میں ووٹ دینا تھا ہمیں ووٹ نہیں دیا اس لیے ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے اس میں ہمیں سب کو لوگوں کو کٹھا ہونا چاہیے جتنی آپوزیشن جمعاتے ہیں ان کے لیڈر کٹھے ہونے چاہیے کٹھی میٹنگ ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو بار کے ملکوں میں جا کر اس کے بقیادہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے ان لوگوں کو اگاہ کرنا چاہیے اور اس معاملہ کو اٹھانا چاہیے اس بارے میں لابی ہونی چاہیے اچھا یہ بھی بتاتے چلیے کہ جاتے جاتے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت ناہلی کی جو سزا بکت رہے ہیں اس کے بارے میں جو اندر بیٹھے بار نہ نکلنے اور بار آئیں اندر سے کام کریں یہ کرے وہ کرے جو ڈیل ڈال کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیہ صاحب ڈیل کریں گے یا ڈیل دیں گے میں سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں گا کہ یہ جو سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے انہوں نے جو سسٹم بنا ہوا تھا جو ڈپارٹمنٹ اچھے چل رہے تھے ملک ایک ترقی کی طرف جا رہا تھا لیکن بد قسم سے وہ سب کچھ سب کچھ رک گیا سی پیک کا منصوبہ اس وقت رکا ہوا ہے بہت سارے مین پراجیکٹ رکے ہوئے ہیں ڈیولیمنٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اور ڈپارٹمنٹوں کی بوری حالت ہے یہ جو بات کر رہے ہیں ڈیل کی میں ایک چیلنج سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے اس وقت سیلیکٹڈ وزیراعظم کوشش کر رہا ہے کہ مجھے این ایرو مل جائے وہ این ایرو مانگ رہا ہے اس کے پیچھے بیٹھنے والے این ایرو مانگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی نہیں ڈیل کریں گے وہ کیوں نہیں ڈیل کریں گے وہ قوم کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذات کی خاطر نہیں لڑ رہے ہیں شکریہ میرے بڑے پیارے سے دوست ہے آپ کے کولیگ ہے اہم این اے منورٹی کے سندھ سے شاید آپ ان کی آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اس نے مجھے بتایا بھی تھا ہمارے بڑے قابل احترام منورٹی کے اہمینے ہیں خیلداس کوستانی صاحب انہوں نے آپ کے لیے میں نے ان کو بتایا تھا پرسوں کے آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک سپیشلی تحقیداً کہا کہ میری طرف سے ان کو ایک توفہ دی جیے گا تو راجہ صاحب کے پاس وہ توفہ بجود ہے آپ کی آمد پر یہ بانچیسٹر انہوں نے کیونکہ وہ سندھی ہیں ہیں تو انہوں نے کہا جی میری طرف سے میرے بھائی کو سندھ کی عجر کتوفہ ضرور دے دی جیے گا اور یاد کرا دی جیے گا شکریہ 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 موسیقی